اوز باللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و بالقاسم محمد اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت بزت منی بڑی مبارک تاریخ ہے کہ ہم اور آپ آج بی بی دو عالمیان سیدت نسائل عالمین بزت رسول جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بشکل بشکل نور اور انسیاں ہیں کہ جو زمین کے اوپر ہدایت کے لیے تشریف لائیں آج سب سے پہلے میں اپنے زمانے کے امام امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ و فرج الشریف کی بارگاہ میں اور اس کے بعد رہبر انقلاب عیت اللہ والعظمہ آغای خامنائی اور تمام مراجع بزرگ کی بارگاہ میں اور خاص طور سے حوضات علمیہ اور سادزہ مومنین طلاب اکرام کی بارگاہ میں آج کی پرمسرت تاریخی تہنیت عرض کرتا ہوں حوضان اکرامی اگر ہم دیکھیں اور دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اگر ہم کائنات کو خلقت کی غرض سے دیکھتے ہیں تو ارشاد رب الحق ہے حدیث قسی میں اے رسول لولاک لما خلقت افلاک اے رسول اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا ظاہری چیز ہے کہ رسول کے صدقے میں اس کائنات کو خلق ریا گیا آج زمین کا یہ سبسفرش آسماء کا یہ شامیانہ اور آج چرند پرند کا چہ چہانہ اور انسان کو انسان کہا جانا یہ سب صدقہ ہے ہمارے اور آپ کے سرور کائنات کا کہ جن کے تفیل میں اس کائنات کو خلق کیا گیا اگر اگر رسول کو معبود حقیقی خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو ہرگز خلق نہ کرتا اسی لئے ارشاد ہوا لولاک لما خلق تو افلاک اگر میں آپ کو یہ رسول خلق نہ کرتا تو یہ افلاک ہونا کرتا یہ آسماء کا شامیانہ یہ تاروں کی انجمن یہ فرشتوں کی عبادت یہ شجر کی سبزی اور یہ زمین کا فرش قرص کے کل کائنات رسول خدا کے صدقے میں خلق کی گئی اور یہ حضیث قصی یہی پر ختم نہ ہو گئی بلکہ اس کے آگے بھی ارشاد ہوا کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو یہ رسول میں آپ کو خلق نہ کرتا یعنی ایک دوسری علت کو بیان یہ کیا گیا کہ رسول کائنات آپ کے صدقے میں خلق کی گئی ہے اور علی کے بدولت اس آپ کو بھی اور تمام کائنات کو بھی ہم نے خلق کیا ہے اور آپ دونوں کو خلق نہ کرتا یعنی اصل سبب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جس کے بدولت اور جس کے وسیلے سے اس کائنات کو وجود عطا ہوا آج تمام کائنات کی بہاریں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے صدقے میں آج جو بھی خوشیاں ہیں وہ شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے صدقے میں آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اگر فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی زندگی کو آپ لیں اور لینے کے بعد اس کے پر غور کریں آج ہم پہلے تو یہی آج کی اس محفل میں اور آج کی اس درس میں یہ عرص کرنا چاہیں گے اور ایک سوال کرنا چاہتے تمام مسلمانوں سے کہ جشن فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا انقاط کرنا تمام مسلمانوں کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کیونکہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ صرف کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتی ہے اگر رسول تمام کائنات کے لیے ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی بیٹی بھی تمام بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ بھی رحمت اللہ علیہ اگر رسول تمام عالم بشریت کو جہالت سے نکال کر علم کی وادیوں میں لائے ہیں تو اسی صورت سے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے بھی تمام خواتین کو جہالت سے نکال کر آج ایک نور کی وادی کے اندر اور ان کی ایسی ہدایت کی جو قیامت تک کے لیے آپ کی ہدایت جاری اور ساری رہے گی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کہ اگر زندگی کو ہم دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تخاظہ ہمارا یہ ہے تمام مسلمانوں سے کہ وہ جشن فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ عظیم شان پیمانے پر منائیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم رسول خدا سے ویسے ہی والحانہ محبت کرتے ہیں جیسے اوروں سے محبت کرتے ہیں جب ہم اوروں سے ایسی محبت والحانہ کرنے کا اضار کرتے ہیں تو ان کے اہل بیت اتھار کا حق ان سے درجہ اولا اولا ہے کہ ہم ان کا جشت کس صورت سے بنائیں ان کی ولادت پر کس صورت سے مسرور ہوں کس صورت سے پوری دنیا کو ہم پیغام دیں در حقیقت یہ ہمیں جو ولادتوں کی تاریخوں میں ہم اس صورت کے دروس کا انقاط کرتے ہیں محافل کا انقاط کرتے ہیں تو یہ در حقیقت جو ہماری محافلیں اور یہ دروس ہوتے ہیں یہ ایک درس ہوتے ہیں اور ایک ہدایت ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم بنی نو انسانیت کو اس مادیت کی طرف جو بڑھ رہی بڑی تیزی سے ادھر سے نکال کے ایک روحانیت کی طرف لے جائیں اور اس کے اصل مقصد کو بتائیں اگر آج کے دور کے اندر یہ پوری دنیا فاطمہ زہرہ کی صحیح صورت سے سمجھ رہی ہوتی اور اس صورت کو اوپر چل رہی ہوتی تو آج اس صورت سے جو جرائم ہو رہے ہیں اس صورت سے جو فساد ہو رہے ہیں اس کے اندر کمی واقع ہوتی آپ دیکھ سکتے بیٹیوں کے ساتھ کس صورت سے سلوک کیا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کا آج سلامتی کے ساتھ جانا اسکول اور کالجوں میں وہاں تک جانا اور تعلیم کا حاصل کرنا کتنا مشکل عمر ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ ہم سیرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو عام کریں اور اسی کے ساتھ سیرت مولا کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی سیرت کو رکھیں تاکہ نوجوان مولا علی کی سیرت کو حاصل کرنے کے بعد ایک معاہد ایک عبادت گزار ایک متقی ایک اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اسی سورت سے بیٹیاں فاطمہ زہرہ کی حیات کو دیکھیں کہ کیسی حیات تھی اور کسی سورت سے بیٹی ہرکے آپ نے کیسی خدمت انجام دی کہ کائنات کے رسول جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی اس کو یہ کہنا پڑا فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور آگے بڑھ کر اسی رسول نے اشار فرمایا فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہیں اس صورت سے آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا لہذا گزارش یہ ہے کہ جشن تولد فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ صرف شیعہ حضرات نہ بنائیں بلکہ ہر وہ شخص بنائیں ہر وہ مسلمان بنائیں کہ جو سرور کرنے کے لئے تیار رہتا ہے ہم کسی کے محبت کرتے ہیں تو اس کے بچوں سے محبت کرتے ہیں بچوں سے محبت کرنا یہ عزیزان گرامی فطری تخاظہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں اس بات کا ثبوت ہوتا ہے اس کے والدین سے محبت کرتے ہیں اسی لئے ہم بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو یہاں پر فاطمہ زیرہ سے محبت کرنا ہمارا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم رسول آزم سرور کهنات رحمت العالمین سے محبت کرتے ہیں اس لئے جشن کو محدود نہیں کرنا چاہئے بلکہ عالمی پہمانے پر تمام مسلمان کنٹریوں کو تمام مسلمان لیڈران کو تمام مسلمان مدیران کو تمام مسلمان خانوادوں کو بڑھ چل کر حصہ لینا چاہئے اور عظیم الشان پہمانے پر اس کا انعقاد کرنا چاہئے کتنا مبارک آج کا دن ہے کہ شہزاد یہ کون ہیں فاطمہ زہرہ سلام اللہ دنیا میں تشریف لائیں پنجم بیسط یعنی بیسط کے پاچمہ سال یعنی رسول اسلام نے جب سے اعلان بیسط کیا اور کر رہے ہیں جس وقت تر چالیس سال تلقہ پہ عبادت کرتے رہے غار حرام میں عبادت انجام دیتے رہے اور اس کے بعد جناب جبرائیل نازل ہوئے سب سے پہلی وحی لے کر آئے جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من الک اقرأ ربک اللذی اللہ م بالقرم پڑھئے آپ خدا کے بابرکت نام سے جس نے انسان کو ایک گوش کے لو تھڑے سے خلق کیا تو یہ پہلی وہی تھی اور اس کے بعد رسول اسلام نے اعلان بیسط کیا اور کھل کر پروردگار عالم کی توحید کی طرف آپ نے دعوت دینا شروع کی اس لیے پنجمہ بیسط یعنی اس سال سے میں کیوں گنوار رہا ہوں یہ واقعہ کیوں ذکر کر رہا ہوں تاکہ بچے یہ نہ سمجھیں کہ بیسط کے معنی کیا ہے اور بیسط کا مفہوم کیا ہے جب رسول اسلام میں اعلان پروردگار عالم کیا اعلان نبوت کیا اور کرنے کے بعد اس کا اظہار کیا کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل انہوں اس کے پاچویں سال فاطمہ زہرہ کی ولادت کی اور کتنی یہ ولادت اگر آپ دیکھیں کتنی عظیم شان طریقے سے پروردگار عالم نے اس کا احتمام کیا ہم اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کا عقد پڑھایا اور پڑھانے کے بعد خطبہ نکاح پڑھا جناب ابو طالب نے آپ کی طرف سے رسول اسلام کی طرف سے مہر بھی آدھا کیا یہ سب تاریخ لند درج اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جناب ختیجہ جو ملکت العرب تھی رسول اسلام کی گھر میں آئیں آپ کی مجزات کو دیکھنے کے بعد آپ چونکہ آپ از ظاہری دولت کوئی ایسی نہ تھی جس کے سبب جب فاطفہ زہرہ کی ولادت کا وقت تصدیق آیا تو اس وقت قبیلہ بنی حاشم کی عورتوں نے آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ تم انہیں محمد سے شادی کر لی ہے کہ جو ایک فقیر تھے ایک نادار تھے لہذا ہمارا کہنا نہیں مانا اس لئے ہم یہاں شریک نہیں ہوں لیکن آپ دیکھیں ادھر قدرت انتظام کر رہی تھی اور قدرت احتمام کر رہی تھی لیکن یہاں پر حجت بھی تمام کر رہی تھی قدرت کا انتظام اور قدرت کا یہ انتظام تھا کہ فاطمہ زہرہ ایک نورانی مخلوق ہیں جو بشکل انسانی دنیا میں وجود لائیں بنی نو انسانی کی ہدایت کے لیے اور تمام خواتین کی ہدایت کے لیے شہزادی یہاں تشریف لائیں اور اس کا واقعہ مشہور معروف ہے جو بیہر لنوار میں بھی ہے اور تمام معتبر کتابوں کے اندر پایا جا سکتا ہے کہ جب سرور کائنات کو میراج نصیب ہوئی اور میراج پتر شیف لے گئے تو جانے کے بعد آپ کو سیر کرائی گئی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تیسرے آسمان اور پھر آپ کو لے جایا گیا قابو قوسین کی منزل تلق اور پھر اس کے بعد جنت کے نظارے کر آئے گئے جنت کا سما دکھا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک نور کا درخت ہے اور اس کے نیچے دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو کپڑے بنا رہے ہیں اور جو وہاں کے اوپر زیورات کو تیار کر رہے ہیں رسول اکرم نے پوچھا کہ یہ درخت کیسا ہے نور کا جس سے نور ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ درخت وہ ہے جو علی ابن ابی طالب کے لئے بنایا گیا ہے جس سے جو پھول نکل لئے ہیں یہ تیار کیے جا رہے ہیں مولا کائنات غالب غالب علی ابن ابی طالب کے لئے جو آپ کے چچہ زاد بھائی ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کو سیر کرائی گئی رتب کا ایک درخت دکھایا جس کے اندر شیری رتب تھے وہاں کے اوپر اور وہ رتب پیش کیے گئے آپ کی بارگاہ میں رسالت ماب نے رتب لیے اور آپ کو رتب بطور حدیعہ دیئے گئے اور آپ نے تناول فرمائے یہی وہ رتب اور ایک روایت کو مطابق ایک سیب جو آپ کو دیا گیا آپ نے تناول فرمایا جس کے سبب پروردگار عالم نے جناب ختیجہ کو جناب فاطمہ زہرہ جیسی بیٹی مرحمت فرمائی روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ پاس نہیں آتی تھی آپ کو تانہ دیتی تھی تو شہدادی فاطمہ زہرہ بطن مادر میں تھی اور اس وقت بھی اپنی ماں کے غم غصاری کے لیے آپ سے کلام کرتی تھی آپ سے بولا کرتی تھی آپ کو سہرہ دیتی تھی آپ کو دلاسہ دیتی تھی لیکن آپ نے یہ سرور کھنات سے بیان نہیں کیا ایک دن گھر میں تھی جناب ختیجہ کہ سرور کھنات گھر میں تشریف لائے تو آپ لگا کہ ختیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں تو آپ غور سے سنتے رہے اور جب قریب پہنچے تو آنے کے بعد دیکھا وہاں تو کوئی نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کس سے گفتگو کر رہی تھی کہ یہ جو بچہ میرے بطن میں ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اس وقت سرور کھنات نے ارشاد فرمایا کہ ختیجہ تمہارے بطن میں ایک ایسی بیٹی ہے جو متحرہ ہے جو تحرہ ہے جو ناصرہ ہے جو ہدایت کرنے والی ہے اور یہ وہ بیٹی ہے جس کے بطن سے ایسی نسل آگے بڑھے گی کہ وہی ختم ہو جانے کے بعد ایک سلسل اہدایت کو آگے بڑھائے گی جس کا آخری فرزن مہدی ہوگا ہم تمہیں بشارت ہم کو دی گئی ہے جناب جبرائیل نے دی ہے اس صورت سے فاطمہ زہرہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی آمد کا احساس آپ کی آمد سے جناب ختیجہ کو متعلق کیا گیا اور آپ دیکھیں کے لیے وہ وقت بھی نزدیک آیا پنجم بیست کہ جب فاطمہ زہرہ کی ولادت ہو رہی ہے اور بلایا گیا ہے محلے کی خواتین کو کہائیں اور آنے کے بعد مدد کرے آکر جناب ختیجہ کی لیکن ان عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا اور وہ نہ آئیں جب وہ نہ آئیں تو اسی اسنا کے اندر جب جناب ختیجہ مغموم تھی اور رسول اسلام سوچ رہے تھے کون مدد کرے گا یہاں کے اوپر ختیجہ کی اسی وقت چار بلند قامت خواتین آئیں جو گھر کے اندر جناب ختیجہ کے حجرے میں داخل ہو گئیں آپ دیکھیں اور آنے کے بعد ان لوگوں نے تمام امور کو انجام دیا اور فاطمہ زہرہ کے ولادت ہوئی ہے کائنات میں کوئی ایسی بچی جو ولادت کے وقت جب دنیا کے اندر آئے سب سے پہلے سجدہ کرے فاطمہ زہرہ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے سجدہ کیا اور زبان پر سب سے پہلے آپ نے کلمہ جاری کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ رسول اللہ ہے کوئی کائنات میں ایسی بیٹی ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگائی اور آپ خود فیصلہ کیجئے اتنی مبارک بیٹی کہ جو دنیا میں ہدایت کے لیے آ رہی ہے اور ہدایت میں آنے کے بعد ابھی اتنے کمسنی کے عالم میں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا باپ رسول ہے میں اس بات کی گواہی دے رہی ہوں یہ شرف جو ملا وہ فاطمہ زہرہ کو ہی ملا کہ جو اس بات کی گواہی دے رہی ہوں اب یہاں کے اوپر یہ خواتین نے تمام امور کو انجام دیا جنت سے لباس آئے آنے کے بعد فاطمہ زہرہ پیشانی سے ایک نور ایسا ساتھے ہوا جس نے پورے مدینے اور شام کے گھروں کو منور کر دیا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ فاطمہ کا نور یعنی فاطمہ کی ہدایت تمام کائنات کو روشن کر دے گی فاطمہ کی اولادیں پوری کائنات کو روشن اور منور کر کے ہدایت کے منارے قیامت تک بلند کریں گے یہ ہدایت کے منارے وہ ہوں گے جو اخلاق کی شکل میں ہوں گے جو شفقت کی شکل میں ہوں گے جو یتیموں سے محبت کرنے کی شکل میں ہوں گے جو علم کی شکل میں ہوں گے جو حکمت کی شکل کے اندر ہوں گے وہ یہ منارے اتنے بلند ہوں گے کہ جو قیامت تک کے لیے جو بھی دیکھے گا اس کے آگے عقیدت کے ساتھ اپنے سر کو خم کر دے گا فاطمہ زہرہ کی ولادت کے بعد آپ دیکھیں کہ کمسنی کا زمانہ ہے اور یہی فاطمہ زہرہ کس خوشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو جنت کی خوشبو کو میں محسوس کرتا ہوں فاطمہ زہرہ کا وجود ظاہری وجود جو ہے وہ انسانی وجود ہے لیکن در حقیقت فاطمہ زہرہ کا نورانی وجود اتنا بلند و بالا تھا کہ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فاطمہ زہرہ کے بارے میں آپ بتائیے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ وہ تو ایک بصورت انسانی ایک نورانی مخلوق ہے تو اس نے دارراوی نے کہا وہ کس صورت سے ہیں نورانی مخلوق کس صورت سے ہیں کہا جناب آدم کی خلقت سے پہلے پروردگار عالم نے نور محمد وال محمد عرش کے اوپر تھا اور عرش کے اوپر پروردگار عالم کی تذویع اور تحلیل کر رہا تھا تو راوی نے پوچھا کہ اگر جب یہ نور کی شکل میں تھا تو اس وقت فاطمہ زہرہ کی غزہ کیا تھی نور کا وجود تھا تو آپ کی غزہ بھی نورانی تھی تذویع تحلیل پروردگار عالم کی حمد و سنہ اور پھر اس کے بعد اس نور کو اس شکل سے پروردگار عالم نے خلق کیا خلق کرنے کے بعد جناب آدم سے ہوتا ہوا یہ نور نور محمدی سے ہوتا ہوا اور یہ چلا اور چلنے کے بعد جب اس کو شکل دی گئی اور جب اس خدا کے آغوش میں دیا گیا جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ خزیجہ صلی اللہ علیہ آپ کی والدہ اور آپ کی والدہ بھی وہ جو ملکت العرب ہیں آپ کتنی عظیم بی بی ہیں کہ اگر دیکھا جائے ہر جہز سے آپ کامل ہیں ہر جہز سے آپ اکمل ہیں ہر جہز سے آپ ہدایت ہیں اسی لئے امام جعفر صادق علیہ سلام اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے بھی جس نے بھی فاطمہ زہرہ کی معرفت کو حاصل کر لیا گویا اس نے شب قدر کے درک کر لیا شب قدر کے فضائل کو اس نے درک کر دیا جس صورت سے لوگ شب قدر کے فضائل سے غافل ہیں اسی صورت سے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرہ کے فضائل سے غافل ہے فاطمہ زہرہ وہ ہدایت اتنی کمسین کے عالم میں ہے لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ جب بھی آپ مسلح عبادت پر آتی تھی اور آنے کے بعد جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا نور اور آپ کا نور جو ہوتا تھا وہ عرش تک جاتا تھا اور ہر گھر میں ہر جنگہ محسوس کر لیا جاتا تھا اس کی صورت سے کرنے پھیلتی تھی کہ سمجھ جاتے تھے فرشتے کہ فاطمہ زہرہ مسلح عبادت پر آ گئے یعنی اگر اس کو یوں کہا جائے کہ جس صورت سے ہم ستاروں کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں اب وقت نماز قریب ہے یا نہیں ہے یا شب ہے یا صبح ہونے والی ہے اس سے اندازہ لگاتے ہیں لیکن یہاں فرشتے جب اندازہ لگاتے ہیں کہ جب رسول کی یہ بیٹی اکلوتی بیٹی فاطمہ جب مسلح عبادت پر آتی ہے تو فرشتے اندازہ لگاتے تھے کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اول وقت اور عبادت کے لئے مسلح پتر شکل آ چکی ہیں یہی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہے کہ آپ نے ہر جہد سے ہر جہد سے ہمیں درس دیا اور بتایا کہ کس صورت سے باپ ہونے کی ایسے سورت سے خدمت کی کہ کائنات کے رسول کو یہ کہنا پڑا فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہیں اور اسی سورت سے شہر کے ساتھ آپ نے اپنی خدمت کو انجام دیا کہ جب مولا کائنات شادی کے بعد لوڑ کر سور کائنات کے پاس تشریف لائے تو رسول اسلام نے سوال کیا اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو اس وقت مولا متقیان نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا اور ماہ ہونے کی حیثیت صفات وظیرہ صلی اللہ علیہ نے اس عظیم کردار کو پیش کیا کہ جب بھی حسنین مسجد جاتے تھے جب لوٹ کر آتے تھے شہزادی پوچھتی تھی اے بیٹا میرے بابا نے آج کیا درست دیا کیا ارشاد فرمایا کیا خدبہ دیا اس صورت سے حسنین کی خدمت کی اس صورت سے تربیت کی کہ سرور قینات رحمت العالمین کو کہنا پڑا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں فاطمہ زیرہ نے یہ بھی ہم کو درست دیا کہ اگر گھر کے اندر ایک خادمہ رکھی تو ایک دن خود آپ تمام امور خانہ داری انجام دیتی تھی اور دوسرے دن آپ کی کنیز جناب فضہ انجام دیتی تھی اور جو خالی وقت بشتا تھا اس میں جناب فضہ کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی اور قرآن کی تعلیم بھی اس انداز سے دی کہ جناب فضہ کو آپ نے قرآن کا جیتا ہو جاگتا موجزہ بنا دیا فاطمہ زیرہ نمونہ عمل ہیں اور ایسا بہترین آئیڈیل ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے بنین تمام خواتین کی ہدایت کرتی رہیں اسی لیے مریم ایک جہز سے افضل تھی کیونکہ آپ ایک نبی کی ماں تھی لیکن فاطمہ زیرہ تین نسبتوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہیں اگر ہم یہ دیکھا جائے کس کی بیٹی ہیں تو سرور کائنات رحمت العالمین کی بیٹی ہیں اور کس کی زوجہ ہیں کہ جو سید العصیہ مولا کائنات مولا متقیان کی آپ زوجہ ہیں اور کس کی ماں ہیں کہ جو سردار جنت الحسن وال حسین سیدہ شباب اہل جنہ ان کی آپ مادر گرامی ہیں تمام سادات مادر گرامی ہیں تمام شیعوں کی آپ رہبر ہیں تمام شیعوں کی آپ جہنم سے نجات دینے والی ہیں تمام مسلمانوں کو آپ ہدایت کرنے والی ہیں قیامت تک کے لیے فاطمہ زہرہ کی سیرت کے اوپر اگر غور کیا جائے گا اور اس کے اوپر تدبر کیا جائے گا تو یہ ہدایت کا ایسا میرا رہا ہے کہ جو قرآن کی تفسیر بھی ہیں سورہ کوسر کی تفسیر بھی ہیں اور رسول کی جان بھی ہیں اور امام زمانہ کی جدہ ماجدہ بھی ہیں ہم مجددا تمام مراجع اکرام کی بارگاہ میں مسلمانوں کی بارگاہ میں اور محب رسول کی بارگاہ میں دوبارہ مبارک فاطمہ زیرہ کی مغضا بارگ ولادت کی تہنیت ارز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جل سے جل ہم سب کو آپ کی شفاہت نصیب ہو اور جنت البقی کی زیارت سے ہم مشرف ہوں اور فاطمہ زیرہ کی سیرت پچھل کر ہماری بیٹیاں ہماری خواتین اپنی دنیا کو بھی سوارے آخرت کو بھی سوارے اپنی دنیا کو بھی نورانی کریں اور اپنی آخرت کو بھی نورانی کریں اپنے گھروں کو بھی نورانی کریں اپنے دلوں کو نورانی کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ